امانوالو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے وجہ کیا ہے لعلکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تم پرہیزگار بن جاؤ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوے کا حاصل ہونا ہے اتقا کی دولت کا نصیب ہونا ہے تو اس آیتِ قریمہ میں تین چیزیں بیان کی گئے سب سے پہلی اے امانوالو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے پھر دوسری بات جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے اور تیسری بات تاکہ تمہیں تقوے کا نور نصیب ہو تمہیں اتقا کی دولت نصیب ہو تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے ہو رہے اس کے زمانے میں کہت پڑ گیا تھا تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قہت زدہ علاقوں میں بھیجیں تو قوم نے اس حکم کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قہت میں مبتلا تھے قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آگئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی اور پھر جتنی بھی ملتیں قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں اناجیل ہیں تورات ہیں اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے ویسے روزہ سن دو ہجری کو فرض ہوا ہے شابان المعظم کے مہینے میں لیکن اس سے قبل بھی ایام بیس کے حضور روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل نو رمضان آئے ہیں جس میں سات انتیس کے تھے اور محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے لعلکم تتکون روزہ اس لئے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اتقا کی دولت نصیب اب سوال یہ ہے کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے پیاس کاٹنے سے بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں سولہ سترہ گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے اتنا طویل دورانیاں جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِن ماہِ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے باقی مہینوں کی نسبت ماہِ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ رزق تو بھڑ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بیس بیس گھنٹے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا سوال یہ کھڑا ہوا کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی اور وہ یہ